شیخواتی انچل میں استطعت کھیدڑی ریاست کال میں راجستان کے اتحاس میں مہتوب پرنستان رکھتا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھیدڑی کے سب سے لوگ پر یہ راجہ عجید سنگھ جی کی راجہ عجید سنگھ جی کا جنم 16 اکٹومبر 1861 کو راجستان کے جھوجن جلے میں استطعت علسیسر نامکستان پر ہوا تھا ان کے پتا کا نام تھاکور چھتو سنگھ تھا جب کھیدڑی کے تتکالن راجہ فتہ سنگھ کا دیہانت ہوا تو عجید سنگھ 1870 میں کھیدڑی کے راجہ بنے انہیں گود لیا گیا تھا سال 1896 میں ان کا ویوہا رانی چمپاوتی صاحبہ کے ساتھ ہوا ان کے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھی عجید سنگھ سوامی ویوکانند کے پھر یہ سسے ہی نہیں بلکہ ان کے سب سے قریبی میتر بھی تھے سوامی جی مہان سدھ پورس تھے ان کا گیان اچھ چریتر اور نسکلنگ جیون دیکھ کر ہی راجہ عجید سنگھ جی ان کے سسے بنے تھے جب سوامی جی ویسف دھرم سامیلن میں بھاگ لینے امریکہ جا رہے تھے تب عجید سنگھ جی نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے مارک وے کے پونے کارے کا سو بھاگے کھیتڑی کو پرابت کرنے دیجئے اور انہوں نے سوامی جی کے لیے سمپورن راسی کا پربند کیا راجہ عجید سنگھ بہت بڑے دانویر بھی تھے کم ہی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سوامی جی کے پیتا کا دھیانت ہونے کے بعد ان کے پریوار کو گھمبیر آرثک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں عجید سنگھ جی نے ان کے پریوار کی بہت مدد کی تھی اس استطیع میں راجہ عجید سنگھ جی نے ہر مہا ان کے پریوار کو سو روپیے بھیجا کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی اسے پرتشٹہ کا پرشن نہیں بنایا اور کبھی اس کا جکر نہیں کیا ایک اور جہاں بریٹش کال میں کئی راجہ مہراجہ اپنی پرجہ پر جلم کرتے تھے وہیں راجہ عجید سنگھ جی کو اپنی پرجہ سے بہت پریم تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی کھیتڑی کے لوگ اپنے اس راجہ کا نام آدھر سے لیتے ہیں سوامی جی جب کھیتڑی آئے تھے تب وہ راجہ کے ساتھ جنماتا کے درشن کرنے بھی گئے تھے تب سوامی جی اور راجہ عجید سنگھ جی اپنے سپائیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر جنماتا کے درشن کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے انہوں نے رات کو ایک گاؤں میں وسرام بھی کیا تھا اس گاؤں کا نام سنگھ نور ہے جو نولگیٹ گھڑھا مارک پر استطح ہے اس پرکار راجستان سے بھی سوامی جی کا قریبی رشتہ رہا ہے جب سوامی جی کے امریکہ جانے کی چرچہ تھی تو راجہ عجید سنگھ جی نے فیصلہ کیا کی وہ بھی بھارت ماتا کے اس مہان ثبوت کی ساہتہ میں بھاگیدار بنیں گے انہوں نے اپنے سچیو مونسی جگ مہن لال کو مدراس روانہ کیا اور سوامی جی کو سادر کھیدڑی بلایا ان کے لیے راسی کی ویستہ کی اور مونسی جگ مہن لال انہیں بمبئی تک چھوڑنے گئے یہاں سے سوامی جی جہد سے امریکہ روانہ ہوئے راجہ عجید سنگھ جی نے ہی سوامی جی کو سافہ بھاندنا سکھایا تھا اور اسے ہم ان کی کئی تصوروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں راجہ عجید سنگھ جی اپنے سمسامک راجستانی نریسوں اور پرجہ جنوں میں بڑے لوگ پریئے سا سکتے وہ پرجہ ہتے سی نیائی پریئے کسل پربندگ تھے ویسے ہی ویدوان کوئی اور بھگت ہردے بھی تھے راجستان کے انیک کوئیوں نے راجہ عجید سنگھ جی کی ویک سیلتہ نیائی پریئتہ کی پرشنچہ کی ہے جب سوامی جی سکانگو سے لوٹ کر کھیتڑی آئے تھے تب راجہ عجید سنگھ جی نے ان کے سممان میں چالیس من دیسی گھی کے دیے جلوائے تھے اس سمیں کھیتڑی سیما پر بببائی سے راجہ عجید سنگھ جی نے سیوم راجبگی میں بیٹھا کر سوامی جی کی اگوانی کر کھیتڑی لے کر آئے تھے راجبگی سے سوامی جی کو جلوس کے روپ میں پنہ سرت طلاب پر لے جایا گیا راستے میں نگرواسیوں نے جگہ جگہ پسپ ورشا کر سوامی جی کا بھوے سواگت کیا تھا راجہ عجید سنگھ جی ہندی، اردو، انگریجی، سینسکرٹ اور راجستانی کے سویگی ویدوان کوی تھے راجہ عجید سنگھ جی سنگیت کے بھی بڑے گیاتا تھے 20 دسمبر 1897 کو کھیتڑی کے پنہ لال سہت طلاب پر پرتی بھوج دے کر سوامی جی کا بھوے سواگت کیا گیا تھا ساہی بھوج میں اس وقت کھیتڑی ٹھکانے کے پانچ ہجار لوگوں نے بھاگ لیا تھا اسی سمہاروں میں سوامی جی نے کھیتڑی میں سارجنک روپ سے بھاسن دیا تھا جسے سننے ہجاروں کی سنگھیا میں لوگ امڑ پڑے اس بھاسن کو سننے والوں میں کھیتڑی نریس عجید سنگ جی کے ساتھ کافی سنگھیا میں ویدیسی راجنیک بھی سامل تھے 21 دسمبر 1897 کو سوامی جی کھیتڑی سے پرستان کر گئے یہ سوامی جی کا انتیم کھیتڑی پرواس تھا سوامی جی کا جنم 12 جنوری 1863 میں وے مرتو 4 جولائی 1902 کو ہوئی تھی اسی طرح راجہ عجید سنگ جی کا جنم 10 اکٹومبر 1861 میں وے مرتو 18 جنوری 1901 کو ہوئی تھی دونوں کا ندھن گنچالیس ورس کی عمر میں ہو گیا تھا وے دونوں کے جنم وے مرتو کے سمہ میں بھی جیادہ انتر نہیں تھا اسے مہج سیونگ نہیں کہا جا سکتا راجہ عجید سنگ جی اور سوامی جی کے اٹوڑ سمندوں کی انیک کتھائیں آج بھی کھیتڑی کے لوگوں کی جبان پر سہجی سننے کو مل جاتے ہیں